بھارتی جنٹا پارٹی کے لوگوں نے آرسس کے لوگوں نے ہمارا جو قعبہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے جس کو بڑے ہی احترام کے ساتھ یہ بمبئی میں اور مہاراستر میں کیوں یہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں بھائی بمبئی اور مہاراستر جو ہے ایک یہاں پہ فرقہ ورانہ آم ہانگی ہے ہندو مسلم ایک جوٹ رہتے ہیں یہاں پہ شوشہ نا دوستو ہمارے ساتھ موجود ہے وکیل خان جی ورشت پولیٹیشن ہے یہ اور اس کے اکیڈمی کے چیرمن ہے سر آپ کا ہماری چینل پہ بہت بہت سواگت ہے سر ایک جو ابھی آج آپ نے ایک کمپلینٹ کی ہے ایک شکایت درج کرائی ہے پولیس سٹیشن میں سر جو ہے مسلمانوں کی بھاوناؤں کو جو ہے تھیس پہنچی ہے ایک اس طریقے کا جو ایک ویڈیو ہے وہ چلایا جا رہا ہے یو پی الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا ہے سر بہت سے الیکشنز دیکھے ہم نے بہت سے الیکشن کی کیمپیننگ دیکھی ہے اس میں سر بہت سارے سانگ چلائے جاتے اس میں کوئی دو حرز نہیں ہے سانگ چلانا بھی چاہیے پارٹی کو پرموٹ کرنا چاہیے لیکن یہ جو ہے کسی دھرم کو کسی دھرم کے اوپر جو ہے کسی طریقے کی ٹپنی کرنا یہ غلط ہے کیا کہیں گے سر کس طریقے کی شکایت آپ نے درش کر آئی ہے صحیح معنی میں دیکھا جائے تو منوالی شکتیاں جو ہیں آرشے سے بھارتی جندہ پارٹی ہے شروع سے ہی ان کی بیچار دھارہیں ایک دم سے بہت ہی الگ ڈھنکی ہیں ہمیشہ سے یہ سماج کے دبے کچھلی لوگوں کو اور دبانا جاتے ہیں خاص طور سے جو بھارت کی منائیٹس کے لوگ ہیں ان کو ترے ترے سے پریسان کرنے کا پر تاریت کرنے کا کام کرتے ہیں کبھی مانسک روپ سے دکھ پہنچاتے ہیں کبھی ساری روپ سے اور کبھی آرچک روپ سے یہ ان کا اپنا ایک روپیہ ہے یوپی کا جو چنہ ہو رہا ہے اس میں مادری جندہ پارٹی کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں اسی جنجلہت میں یا گھبرہت میں یہ لوگ ضروری کرنے کا کام کر رہے ہیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب انہوں نے ہر طریقے حدیں پار کر دی آج سوسل میڈیا میں ایک ویڈیو گارل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے سمجھ وارڈی پر دکھا کیا کانگس پر دکھا کیا بی ایس پی پر دکھا کیا ٹھیک ہے راجنیتک پارٹی ہونے کے ناتے کسی بھی پارٹی پر دکھا کیا جا سکتا ہے لیکن بھارتی جنٹہ پارٹی کی لوگوں نے آرسیس کے لوگوں نے ہمارا جو قعبہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے جس کو بڑے ہی احترام کے ساتھ مانا جاتا ہے ایسے پاک جگہ کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ بہت ہی نندنی ہیں اسی بات کو جھان میں رکھ کر کے آج میں نے جو مسلمان صاحب سے بات کی جب بھائی یہ ویڈیو دیکھا ہم دونوں نے بیٹھ کر کے ایک ڈراب بنایا کہ جس نے بھی یہ ویڈیو وارل کیا ہے اس کے خلاف کانونی کارروائی ہونی چاہیے اسی بات کو جھان میں لکھ کے ہم نے پولیس چوکی میں ایک شکایت درج کی ہے اور ان سے کہا ہے جو سائبر انپارمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے تفتیز کی جائے اور جس نے بھی یہ نندنی کام کیا ہے ان کے اوپر کانونی کارروائی کی جائے یہ اس کے پہلے بھی اس کے پہلے بھی کئی طرح کے بیانات آئے ہیں جو سمدھائیتہ کا روب دھار کیے ہیں لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں سماج کے اندر دو سمدھائیوں کے بیچ میں دونیاں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی نندنی ہے ہم مانگ کریں گے الیکشن کمیشن سے کہ اس طرح کے جو لوگ بیان دے رہے ہیں وہ چاہے ان کا سمجھ کسی بھی بارڈی سے ہو ان کے اوپر کانونی کارروائی کی جائے اور بندس لگائی جائے کہ الیکشن میں پناہ پرچار میں اس طرح کی باتیں نہ ہو کہ کسی کے من کو ٹھےس لگے کسی کی ذہن کو ٹھےس لگے اور یہ نفرت والی باتیں نہ کی جائیں ایسا الیکشن کمیشن کو سنگیان میں اس بات معاملے کو لینا چاہیے اسی بات کو جان میں رکھ کر کے ہم نے پلسٹوکیو میں کمنٹ کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ ہم نے آج دیا ہے ساتھی ساتھ یہ اس کا سکن ساٹ ہے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اتر پردیش کی ایک طرف میپ بنایا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے جو مسلمانوں کا دھارمے کستل ہے کعبہ اس کی فوٹو بنائی گئی ہے اور دوستو اس کے پیچھے جو ہے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماجوادی پارٹی کا جو ہے لوگو ہے دوستو کہیں نہ کہیں کسی پارٹی کو ٹارگیٹ کرنے کا کے بجائے جو ہے کسی دھرم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور یو پی کے الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو گانے میں جو چلایا جا رہا ہے کہ یو پی میں نہیں چلے گا کعبہ یو پی میں چلے گا یوگی بابا دوستو یہ کافی نندنی ہے اور دوستو اس طریقے کی جو چیزیں یو پی میں آئے دن ہوتے جا رہی ہے سر یو پی کے جو ابھی جو مکہ منتری ہے یوگی آدیت تینات جی ان کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ یہ جو لڑائی ہے مطلب یو پی الیکشن کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لڑائی ہے اسی بنام بیس کی ہے کہیں نے کہیں سر بی جے بی کی حکومت خود سمپردائکتہ کو بڑھاوا دے رہی ہے بابا یوگی نار خود ہی بہت بڑے سمپردائکتہ وقتیں ہیں میرا بھی تعلق یو پی سے ہے سہی مانوں میں شروع سے ہی ہو کرمینل مائن رہے ہیں کافی کیس ان کے پر ہوئے ہیں یو پی کے بہت ہی بڑے بڑے کوکیت گنڈے ان کے مندل میں پناہ لیتے ہیں ایک پہلا مکمندری ہے جس نے اپنے حکومت کے اندر اپنے ستہ میں رہتے ہوئے اپنے خود کی کیس واپس کرائے یہ یوگی وغیرہ سے کسی طرح کی کوئی اچھی امید نہیں کی جا سکتی صحیح مانوں میں بہت ہی گھبرہات ہے یوپی میں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اپنے کی بھروت میں جنتہ اگزم کھڑی ہو گئی ہے کسان بھائی کھڑے ہو گئے ہیں بے روزگار نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو سماج کا دبا کچھلا انسان ہے وہ اگزم سے کھڑا ہو گیا ہے مانہ ریس کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں اب یہ دو دو بار کے جو چھنا ہوا ریپورٹیں جو آ رہی ہیں تو اس میں سے یہ لگتا ہے کہ بی جی پی کو بہت کم سیٹیں ملنے والی ہیں اسی گھبرہات کے تیت وہ ابھی اگزم سے بلکل دروی کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کی کوشید ہے کہ یہ مطلب سماج کے دولوں کو بھناٹا جائے لیکن جنتہ بہت جاگرک ہو چکی ہے ہر جگہ سے ان کے امیدواروں کو بھگایا جاتا ہے ان کے منتریوں کو بھگایا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کا جو عبمک منتری ہے اس کو بھی لوگوں نے بھگایا اور جگہ جگہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں کوئی خاص زیادہ بھیڑی جمع ہونے ہوتی جو بھی بھیڑا آتی ہے وہ پیسے دے کر کے آتی ہے تو وہ جو ملتے کعاوزے کسیانی ملی کھمان ہوچے یہ حساب یونگی کا اور مولی کا چل رہا ہے دوستو ہمارے ساتھ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہندوستان کی راجنیتی میں جو ہے برکھے کو لے کر نکاب کو لے کر بہت ساری ہندوستان کے کونے کونے میں بہت سارے پروٹیسٹ کیے جا رہے پچھلے دنوں چیتا کیمپ کے اندر بھی دیپک مہشوری جی نے جو ہے نکاب باتا تھا لوگ مسلم بہنوں کو اور سماج سیوی کا جو ہے چیتا کیمپ کے اندر عائشہ قادری جی انہوں نے بھی ایک پروٹیسٹ لیا تھا کہیں نہ کہیں سر جو ہے بی جے پی کا ایک ایم ایل اے ہے راجہ سنگھ اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر کسی کو جو ہے نکاب پہننا ہے اور اس کے ساتھ سکول جانا ہے تو وہ اپنا آدارہ قائم کرے سر کیا کہیں گے اس سٹیٹمنٹ پر اس کا ایک ہی سینٹس میں جواب ہے کہ نکاب نے سب کو بے نکاب کر دیا نکاب نے بے نکاب کر دیا ہجاب ماملے میں ایسی بات ہے نا میرے بھائی کہ ابھی کوڈ میں ہے یہ ماملہ اور سب جانتے ہیں کہ یو پی الیکشن کے پیشے نظر یہ سب ماملات اچھا لے جا رہے ہیں اور یہ سنگ پریوار اور بی جے پی کے لوگ ماہر ہو چکے ہیں ان سب ماملے میں وہ ایسا کوئی نہ کوئی ایشو لے آتے ہیں جو جلتا ہوا ہو بس اس پہ آگ چھڑکنے کی دیر ہو اور وہ چنگاری جو ہے آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس وقت تھوڑا سے ہم کو بھی سیم برتنا چاہیے اور جہاں تک بات یہ وکیل خان صاحب نے آج بتایا کہ بھائی یہ ایسا ایک ویڈیو چل رہا ہے اور اس میں میں نے سنا وہ گانا کہ یو پی میں نہیں چلے گا کعبہ یہاں پہ تو چلے گا بس یوگی بابا یہ بمبئی میں اور مہاراستر میں کیوں یہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں بھائی بمبئی اور مہاراستر جو ہے ایک یہاں پہ فرقہ ورانہ اہم ہانگی ہے ہندو مسلم ایک جوٹ رہتے ہیں یہاں پہ شوشینہ کانگریس نسی پی کی سرکار ہے اور یہاں پہ یہ ریکارڈ بتاتا ہے یہاں پہ کہ آج تک بہت ہم لوگ بھائیچارگی سے یعنی جب سے سرکار بنی ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں تو شاید یہاں کا جو امن ہے یہاں کی جو بھائیچارگی ہے اس کے اس کو اس کے اوپر حرف لانے کے لئے جہاں تک ہجاب کی بات ہے میرے بھائی یہ کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور ابھی کل بھی شنوائی ہوگی اس کی آج بھی مکمل نہیں آج بھی معاملہ تھا کوٹ میں جب کوٹ کا کوئی فیصلہ آ جائے گا تو بھئی یہاں کا مسلمان یہاں پہ بسنے والے مائنورٹی کوٹ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں یہاں کے قانون کو مانتے ہیں اب بس وہ ایک معاملہ اچھال گیا کہ بھئی ہجاب نہیں پین کے آنا اور وہ اسکول انتظامیہ تو کچھ نہیں کر رہی ہے مگر آپ نے دیکھا کہ اس طرح بھگوادھاری لوگ ایک برکے والی لڑکی کو ستاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی مردانگی کا تیور دکھاتے ہیں ایک ایک بھئی اس نے اپنے بچوں میں جو کچھ کہنا تھا کہا اور اب یہاں پہ مہاراستر میں ایسا نہیں ہے یوپیو والا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ چھوٹی سی بھی اگر یہ لوگ کوئی حرکت کرتے ہیں تو پولیس حرکت میں آ جاتی ہے حکومت حرکت میں آ جاتی ہے تو یہاں پہ ایسی کچھ تیور نیرمان کرنے کے لیے اس قسم کے ویڈیو وائرل کیے جا رہے ہیں تو میرے خیال سے وکیل خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ بھئی سماج میں بیداری پیدا ہونی چاہیے کہ بھئی یہ چھوٹا سا معاملہ ہے پھر اس کو بڑا ہو جائے گا جیسا ہجاب کا معاملہ معمولی سے ایسا لگ رہا تھا لیکن پورے ملک میں نہیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات چلے گئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ بھئی یہ پولیس ایسے معاملات پہ فورا نکشن لے آج انہوں نے ایڈیشنل کمیشنر صاحب کو لیٹر دیا ہے یہاں پہ ٹرومبے پولیسیشن کی سینئر انسپیکٹر کو بھی لیٹر دیا ہے کہ بھئی اس طرح کے جو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے سمپردائی جو سدباؤنا ہے سمپردائی جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے روکنے کے لیے انہوں نے یہ لیٹر دیا ہے میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور میں نے کہا ہے اس میں کہ بھئی ایسا کچھ معاملہ ہوگا تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس میں یہ لیٹر میں عطی خان صاحب کا بھی نام ہے جلال سنجر کا بھی نام ہے اور آگے بھی اگر اس قسم کے کوئی واقعات ہوتے ہیں پہلے بھی ایسے ہوئے تھے معاملے ادھر یہاں پہ کچھ ایسی شرنگیجی کرتے رہتے ہیں لوگ پہلی بات تو یہ کہ ایسے ویڈیو اگر ہمارے پاس آتا ہے کسی قسم کا تو ہم لوگ کسی کو فارورڈ نہیں کریں اور ہمارے پاس آتا ہے جیسا وکیل خان صاحب کے پاس آیا انہوں نے دیکھا انہوں نے فوران پولیس شیشن میں کمپلین کی پولیس کا سائبر سیل وہ اپنی کاروائی کرتا ہے تو وہ اپنی کاروائی کرے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کب کرتا ہے کیسے کرتا ہے اور اس پر روک کیسے لگتی ہے ہمارے ساتھ چیتا کیم کی دو عظیم اور معروف شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھی انہوں نے جو ہے اپنے اظہار خیال کو پیش کیا دوستو کہیں نہ کہیں دوستو یہ جو ایک سمپرادائک ماحول یو پی کے الیکشن میں دیکھا جا رہا ہے دوستو اس کے خلاف جو ہے ایک کمپلینڈ اور ایک شکایت درج کی گئی چیتا کیم پولیس ٹیشن میں دوستو اسی طریقے کی تیز تارہ نیوز کے لئے بنے رہی آئی بین نیوز 24x7 کیمرمن ریان کے ساتھ میں فواز شایق اور بھی لیٹس ویڈیوز کے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آگین کو دبانا نہ بھولیے